ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل دوستو کل سے سوشل میڈیا پر زرناب فاطمہ اور ان کے بیوی کی ہیلتھ کے حوالے سے کافی زیادہ خبریں جل رہی ہیں فرینڈز یہ جاننے کے لیے بیتاب ہیں کہ زرناب فاطمہ اور ان کے بچے کی حالت اب کیسی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ لاریب خالد نے زرناب فاطمہ اور اپنے بیوی کی کنڈیشن کے بارے میں کیا اپ ڈیٹس شیئر کی تمام دے تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو انٹ تا کلاس میں واج کیجئے گا دوستو آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ زرناب فاطمہ نے ایک ایم میچور بیوی کو ڈیلیور کیا جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں اور ان کے بیوی کی کنڈیشن بھی کافی زیادہ کرٹیکل ہے لیکن دوستو اب زرناب فاطمہ کی کنڈیشن کافی بہتر ہو چکی ہے زرناب فاطمہ کو ہسپیٹر سے ڈیسٹارچ کر لیا گیا ہے اور انہیں گرل لاریب گھر بھی لے گئے اور خود لاریب اپنے بچے کے ساتھ ہسپیٹر میں رکے کیونکہ ان کے بیوی کی کنڈیشن کافی زیادہ کرٹیکل تھی فرینڈز لاریب خالد نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر سب سے پہلے ان فینس کا شکریادہ کیا جنہوں نے ان کے بچے اور زرناب فاطمہ کے لیے کافی زیادہ دعائیں کی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ٹک ٹاکرز فیلوز کا بھی شکریادہ کیا جو ان کے ساتھ ہسپیٹر میں رکے دوستو بہت سارے ٹک ٹاکرز اس کرٹیکل کنڈیشن میں ان کے ساتھ ساتھ رہے اور ان کی حوصلہ افضائی کرتے رہے آپ لوگوں کو بتانی چلوں کہ اب زرناب فاطمہ کی کنڈیشن کافی زیادہ بہتر ہے اور اب وہ پہلے سے کافی زیادہ بہتر ہو چکی ہیں لیکن ابھی ان کے بیبی کی کنڈیشن صحیح نہیں ہے اس لیے بیبی کو ابھی تک انڈر آپزرویشن رکھا گیا دوستو کومنٹ سیشن کے اندر زرناب فاطمہ اور ان کے بیبی کے لیے دعائیں کرنا مت بھولیے گا سو فرینڈز آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ